السلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاک اسٹریلیا میچ کے لیے باونسی وکٹ تیار کیے جانے کے باعث قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکٹ سے متعلق تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تفصیلات کے مطابق بودھ کے روز شیڈول پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ سے قبل قومی ٹیم کے لیے تشویش ناک خبر سامنے آئی ہے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ میں فاسٹ بولرز کے لیے باونسی وکٹ تیار کی گئی ہے باونسی وکٹ کا کینگروز کی ٹیم کو زیادہ فائدہ پہنچنے کا امکان ہے جبکہ میچ کے دوران بارش ہونے کا بھی امکان ہے بارش والے موسم اور بونسی وکٹ کے باعث میچ کے دوران بلے بازوں خاص کر قومی ٹیم کے بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ہونے والے میچ کے لیے تیار کی گئی وکٹ پر گاس موجود ہے اور امکان ہے کہ میچ میں فاسٹ بولرز کو مدد ملے گی اس حوالے سے قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے سرفراز احمد نے بہارتی ٹیم کو اس کے پسند کی وکٹیں فراہم کیے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے دوسری جانب اسٹریلیا کے خلاف بودھ کو ہونے والے ورلڈ کم میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی تیاریاں جاری ہیں جبکہ بتایا گیا ہے کہ بونسی وکٹ ہونے کے باعث قومی ٹیم میں شاہین شاہ فریدی کو شامل کیا جائے گا پاکستانی ٹیم ممکنہ طور پر چار فاسٹ بولرز کے ساتھ میدان میں اترے گی یہ شاہین شاہ فریدی کا ورلڈ کم میں پہلا میچ ہوگا یہ بھی واضح ہے کہ موسم میں پہلے سے بہتری ائی ہے تاہم بودھ کو بارش کے امکانات اب بھی موجود ہیں دوستو آپ بھی اپنے فیوریٹ کرکٹر کا نام کومیٹ باکس میں کومیٹ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو بھی موجود ہیں